موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی سیون نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بروش نظر دالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر ترک صدر طیب اردوان نے کرنسی کی مسلسل تنردلی کے بعد مرکزی بینک کے گورنر کو عوضے سے ہٹا دیا عرب میڈیا کے مطابق سال کے آغاز سے ہی ترک کرنسی لیرہ کی قدر میں کمی واقع ہوئی ہے جس کی ریکار سطح پر تیس فیصد تیک تنظری دیکھنے میں آئی ہے امریکی صدر کے لیے دیموکوریٹک امیدوار جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ انتخابات میں ہماری جیت واضح نظر آ رہی ہے سیاستر ڈیلائیور میں خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ نتائج کا بھی احتمی اعلان نہیں ہوا لیکن ہمیں بردری حاصل ہے اور بوٹوں کی گنتی سے ہماری جیت واضح نظر آ رہی ہے کورونا وائرس کے روک تھام کے لیے بنائے گئے نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینیٹر ان سی او سی نے انڈور شادی کی تقریبات پر 20 سومبر سے 31 جنوری 2021 تک پابندی آئیت کر دی ملک میں کورونا وائرس کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر ان سی او سی نے اہم فیصلے کی ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما اور ممبر قومی اسیملی خود چیت شاہ کا کہنا ہے کہ عوام وورٹ کرپشن کے خاتمے کے لیے نہیں بلکہ اپنے مسائل کے حل کے لیے دیتے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما خود چیت شاہ کا اعتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جو مہنگائی پر بات نہیں کریں گے سمجھیں وہ ملک کے ساتھ نہیں ہیں زلہ لور دیر میں نامعلوم افراد نے کار پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں میاں بیوی اور ان کے دو بچے جاں بہاک ہو گئے پولیس کے مطابق چار افراد کی حلاکت کا واقعہ لور دیر کے علاقے چکردہ میں پیش آیا ہے جہاں تور منگ سے اوچ شاہ آلم بابا جانے والی ایک کارپر نامعلوم انزمال نے فائرنگ کر دی یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے 97newsTV.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کیلئے دیتے صحت بلوچ کو اجازت اللہ حافظ